بحمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پام مست عبدالستار اور آج میں اپنی ایک فیمیل سبسکرائبر کا پام اور ان کی ڈیٹا آف برت لے کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں تو 5 نومبر 1976 کو یہ پیدا ہوئی ہیں اور ان کے جو نام کے حروف ہیں وہ میں نے یہ اوپر لکھے ہوئے ہیں ان کے جو ان کے نام کے حروف ہیں ان سے جو نام سے جو لوشو ان کا بنے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ہمیں یہ آسل ہوئے ان کے ان کے نام سے جو میں لوشو آسل ہوئے ان کے نام کے اندر ہمیں مون ٹو مل گئے فور راہو بھی مل گئے فائف مرکری بھی ملے ون سن بھی ملے اور تین جوپٹر بھی مل گئے اب جو ان کی ڈیٹ آف برت ہے وہ ہے پانچ نومبر تو اب ہم ان کا لوشو برت چارٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم بناتے ہیں اس چیز کو آپ نے سمجھ لینا ہے اچھے طریقے سے یہ ہے جناب ان کی ڈیٹ آف برت اس چیز کو آپ نے بڑے دھیان سے سمجھ لینا ہے سپیشلی وہ فرینڈز جن کو لوشو برت چارٹ بلکل بنانا نہیں آتا وہ بڑی آسانی کے ساتھ لوشو برت چارٹ کو بنانا سیکھ سکتے ہیں یہ جناب ہوتی ہے ڈیٹ آف برت ڈیٹ آف برت سے ہم نے انسان کا ڈرائیور لینا ہوتا ہے ڈرائیور کیا ہوتا ہے ڈرائیور وہ نمبر ہوتا ہے یا وہ پلینٹ جو ہماری زندگی کو کنٹرول کرتا ہے جس کے زیر اثر ہم اپنی عدات کو اپناتے ہیں ہمارے اندر جو سلائیتیں ہوتی ہیں جو بھی ہماری پرسنیلٹی ہوتی ہے وہ ہمارا ڈرائیور بتاتے ہیں اور ڈرائیور جس پلینٹ کے ساتھ منصوب ہوتا ہے وہ ہی ہم اسی کے مطابق اپنی لائف کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا جو ڈرائیور ہے وہ فائف ہے اور فائف جو ہے مرکری ہے اور مرکری ہندی میں اس کو بدھ بولتے ہیں تو مرکری پلینٹ کے تحت یہ اپنی زندگی کو بسر کریں گی مرکری جو ہوتا ہے وہ بڑا ایسے لوگ بڑی اچھی گفتگو کرنے والے بھی ہوتے ہیں بزنس مائنڈیڈ ہوتے ہیں اور زندگی میں کافی روپے پیسی کے لحاظ یہ کافی لکی رہتے ہیں روپے پیسے ایسے لوگ کماتے ہیں جن کا ڈرائیور فائف ہوتا ہے اب ڈرائیور جو ہوگا وہ ظاہر ہے جو بھی آپ کی ڈیٹا آف برت ہوگی وہ ہی آپ کا ڈرائیور ہوگا تو ظاہر ہے ڈیٹا آف برت وہ تو مہینے میں تیس دن ہوتے ہیں تو ایک سے لے کے آپ تھرٹی ڈیٹ تک آپ پیدا ہو سکتے ہیں تو ان میں سے جو بھی آپ کی ڈیٹ ہوگی وہ آپ کا ڈرائیور ہوگا اب اگر آپ 1, 2 سے لے کے 3 یا 9 تک آپ پیدا ہوئے ہیں ایک سے لے کے 9 تاریخ تک تو پھر آپ کا وہی ڈرائیور ہوگا جو آپ کی ڈیٹ ہوگی یعنی کہ اگر آپ ایک تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں تو 1 کو پیدا ہوئے ہیں تو ڈرائیور 1 2 کو پیدا ہوئے ہیں تو ڈرائیور 2 3 کو پیدا ہوئے ہیں تو ڈرائیور 3 اور اگر آپ 9 کو پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا ڈرائیور نائن لیکن جب آپ پیدا ہوئے ٹین تاریخ کو تو ٹین کو پھر سنگل ڈیجٹ میں لانا ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈبل نہیں ہوتا نیمیرالوجی میں اس میں پھر ہم ون پلس زیرو کر لیں گے ون پلس زیرو کریں گے تو آنسر ون آئے گا تو جو دس تاریخ کو پیدا ہوں گے ٹین تاریخ کو پیدا ہوں گے ان کا ڈرائیور ون ہوگا اسی طرح جو لوگ بارہ کو پیدا ہوں گے بلکہ گیارہ کو پیدا ہوں گے پہلا گیارہ والا بھی میں بتا دیتا ہوں جو لوگ گیارہ کو پیدا ہوں گے ون پلس ون کر لیں گے ڈرائیور ٹو ہوگا ان کا جو بارہ کو پیدا ہوں گے یعنی جس تاریخ کو پیدا ہوں گے اس ڈیٹ کو آپ نے جمع کر لینا ہے وہ آپ کا ڈرائیور بن جائے گا اگر آپ ڈبل ڈیجٹ میں آپ کی ڈیٹ آ رہی ہے ون پلس ٹو یہ تھری ہوگا تو آپ کا ڈرائیور تھری ہوگا اسی طرح اگر آپ چوبیس طریق کو پیدا ہوئے ہیں تو ٹو پلس فور آپ کا ڈرائیور سکس ہوگا تو اس طریقے سے آپ اپنا ڈرائیور نکال لیں گے ڈرائیور کی آپ کو میرے خیال میں اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہے ڈرائیور کے بعد ہمیں کنڈیکٹر کی ضرورت ہوتی ہے کنڈیکٹر جو ڈیٹ منت اور ائر کو اس میں ہم جمع کرتے ہیں اب ہم نے کس کو کنڈیکٹر ڈرائیور تو یہ تھا نا آپ کی ڈیٹ آ آف برت اب ہمیں چاہیے کنڈیکٹر تو ہم ٹوٹل جو ڈیٹ آ آف برت میں ڈیجٹ ہوں گے وہ ہم جمع کر لیں گے یعنی کے فائیو پلاس ون پلاس ون پلاس نائن پلاس سیون پلاس سکس ان سب کو آپ نے جمع کر لینا ہے تو وہ بنے گا تھرڈی تو تھرڈی کو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو بھی ڈیبل ڈیجٹ جس جگہ پی بھی آئے گا اس کو ہم نے سنگل میں کنورٹ کرنے تو تھری پلاس زیرو وہ ہو جائے گا تھری اب ان کا جو کنڈیکٹر ہے وہ تھری ہے اب جو کووہ انجل نکالنا ہوتا ہے اب کووہ انجل کی ضرورت پڑتی ہے تو کووہ انجل جو ہوتا ہے وہ ہم نے جو ائر ہوتا ہے نا ائر میں سے اگر کوئی مرد کا ہم ڈیٹ آ آف برت بنا رہے ہیں اس کا لوشو پر چارٹ بنا رہے ہیں تو وہ مائنس الیون کریں گے اور اگر یہ فی میل ہیں تو پلاس فور کریں گے تو ہم نے یہ جو ائر ہے اس کے ڈیجٹ جو جمع کیے تو یہ بنے ٹونٹی تھری اور پلاس فور ہم نے اس میں ایڈ کرنا تھا کیونکہ یہ فی میل ہیں تو یہ ٹونٹی تھری کو ہم نے پھر اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے کے آئے دو جمعہ تین پانچ اور پانچ جمعہ چار نو یہ نو ان کا کووہ انجل آگیا ہے اب ہم نے جناب کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ جو کچھ بھی ہمیں ان کے ڈیجٹ حاصل ہو گئے ہیں ہمیں ڈرائیور بھی بل گیا ہے ہم نے ان کا کنیکٹر بھی نکال لیا ہم نے ان کا کووہ انجل بھی نکال لیا ہم نے ان کے نام کے جو اور روپ ہیں وہ بھی نکال لی ہیں تو اب ہم ان کو لوشو برت چارٹ میں ایڈ کر لیں گے اب جو لوشو برت چارٹ میں ایڈ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوشو برچارٹ جو بنایا جاتا ہے اس کی شیپ کیا ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے ایسے ایسے لوشو برچارٹ کا یہ چارٹ بنتا ہے اس میں کونوں میں آپ دو چار چھے اور آٹھ کو ایڈ کر لیں حسان صاحب کو طریقہ بتا رہا ہوں نئے لوگوں کے لیے کہ وہ آسانی سے بنا لیں گے اب آپ نے جب دو چار چھے آٹھ لکھ لینے تو آپ ہر طرف سے آنسر پندرہ آنا چاہیے اب وہ ڈیجر لکھ لیں تو آپ دکھیں گے درمیان میں آپ نے فائف کو رکھنا ہے ادھر سیمن تری اوپر نائن نیچے سے ون اب آپ کسی طرف سے بھی اس کو جمع کریں گے نا ایسے جمع کریں گے تب بھی آنسر پندرہ آئے گا اوپر سے جمع کریں گے تب بھی آنسر پندرہ آئے گا کراس جمع کریں گے تب بھی پندرہ آئے گا ادھر بھی پندرہ آئے گا تو یہ جو ہم نے یہ والا چارٹ آپ نوٹ کر لیں اس کو آپ نوٹ کر لیں کافی پہ یہ آپ کا لوشو برس چارٹ ہے اسی کے مطابق یہ جو آپ کے ڈیجر آئے ہیں نا ڈیٹ آف برس میں جو آپ نے ڈرائیور نکال ہے کنیکٹر نکال ہے کوئی انجل نکال ہے اس کو ہم نے اپنے جو ہمارا ایک اپنا ذاتی برس چارٹ بنے گا اس میں ہم نے ایڈ کر لینے ہیں یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے اب یہ ہمیں ان کا جو برس چارٹ حاصل ہویا اس میں ہمیں یہ ڈیجر ہاصل ہوئے ہیں اب ہم ان کے جو لوشو برس چارٹ کو ریڈ کریں گے لوشو برس چارٹ میں سب سے پہلے ان کا جو ہے نا وہ ٹو میس ہو گئے اب ہم جب ٹو میس ہو جاتے ہیں تو پہلے اس چیز کو ہم اچھے طریقے سے ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ کی لائف میں ٹو میس ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا لاس ہوتا ہے کیا نقصان ہوتا ہے حالانکہ ٹو ہمیں ان کے نام سے ملے ہیں لیکن اس کا بہت تھوڑا ایفیکٹ ہوتا ہے زندگی میں جو ایک ڈیجٹ ہوتا ہے تو جو ٹو میس ہوئے ان کا تو اس سے کیا ہوگا کہ ایسے لوگ اپنی بات پر اعتماع طریقے سے نہیں کر پاتے اس کی بات ہو رہی ہے ان کا ٹو مون کا ہوتا ہے جب انسان کا ٹو میس ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر کیا کیا پرابلم پیدا ہوتے ہیں ایسے لوگ اپنی بات پر اعتماع طریقے سے نہیں کر پاتے ایسے لوگ اپنے دل کی بات اپنے دل میں رکھتے ہیں ان کی ہوتا ہے نا انسان کی فیلنگز کرتے رہنا اندر ہی اندر باتیں رکھنا اور کسی سے شیر بھی نہ کرنا اور وہ اندر ہی اندر لاوہ بنتا رہتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ لاوہ پھٹتا ہے اور وہ بے تکہ لاوہ پھٹتا ہے اور ایسے لوگ پھر غصے میں آکے یا جلدبازی میں آکے پہلے برداشت کرتے رہتے ہیں اور بعد میں یہ اپنا یکدم غصہ نکال دیتے ہیں اور پھر اس کا ان کو بڑا نقصان ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ یہ اپنا اندر لاوہ نہ جمع ہونے دیں جو بات بھی ہے جو بھی ان کو پرابلم ہے یہ اپنے رشتوں سے بول دیں کہ جناہ مجھے آپ کی یہ بات ٹھیک نہیں لگ رہی تو خدا رہا میرے ساتھ آپ زیادتی نہ کریں تو یہ بہت ساری خواہشیں بہت ساری باتیں ان کے دل میں ہوتی ہیں جو بھی ان کو دکھ درد اپنوں سے مل رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے سینے میں جمع کر رہے ہوتے ہیں اپنے دل میں بچپن ان کے بچپن ہوتا ہے انسان کا بچپن سے لے کے کوئی بیس پچی سال کی عمر تک یہ لوگ بچپنا ہی ہوتا ہے جس میں انسان اپنے والدین کے زیرے اثر زندگی گزارتے ہیں تو وہاں بچپن میں ان کی بہت ساری خواہشیں ادھوری رہتی ہیں بہت ساری خواب ان کے ادھورے رہتے ہیں اور بہت زیادہ ڈپریشن مایوسی بھی ان کی زندگی میں ہوتی ہے ایسے لوگ اپنے فیصلے ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتے عام طور پر غلط فیصلے غصے کی وجہ سے جلدبازی کی وجہ سے یا اپنے جذباتی پن کی وجہ سے ایسے لوگ غلط فیصلے بھی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو ریلیشنز میں پرابلم پیش آتی ہیں ایسے لوگوں کی عام طور پر شادی بہت لیٹ ہوتی ہے کمز کم 35 سے 40 سال کی ایج میں جاکے ایسے لوگوں کی شادی ہوتی ہے تو یہ جن محترمہ کا میں لو شو برد چارٹ پڑھ رہا ہوں تو تقریبا ان کی ابھی تک 38 40 کے قریب بلکہ 76 ہے تو اس لحاظ سے تو ان کی مشلہ کافی زیادہ ایج بن رہی ہے آپ دیکھ لیں ٹوٹل کر لیں چار ادھر ہو گئے اور اسی چار 40 تو یہ تو بہت زیادہ جو ہے نا ان کی ڈیٹا آف برت ہے تقریبا 45-46 تک ان کی ایج بن رہی ہے تو شادی ایسے لوگوں کی لیٹ ہوتی ہے اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑی جو ہے نا وہ تکلیف دے زندگی گزارتے ہیں اور ایسے لوگوں میں تنخائی، مایوسی، ڈپریشن، سپرچوالٹی کی بھی کمی آ جاتی ہے ایسے لوگ مادیت پسندی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں نہ ٹھیک سے دنیا ملتی ہے نہ ٹھیک سے دین ملتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ ان کی زندگی میں کرائیسس چل رہے ہوتے ہیں تو ایک تو ان کا ٹو مس ہو گیا ہے اب ان کا جو نیکسٹ نمبر مس ہے وہ فور نمبر ہے تو فور کی بھی بات کر لیتے ہیں پہلے ان کے مسنگ نمبر کی بات کرتے ہیں تو جب آپ کا فور مس ہوتا ہے تو کوئی بھی کام آپ پلیننگ سے نہیں کر پاتے جو ایک ہوتی ہے تخلیقی سلائٹوں کی تھوڑا سی کمی آ جاتی ہے ڈسپلن کی کمی آ جاتی ہے تھوڑا سی لاپروائی انسان کے اندر پائی جاتی ہے غصہ انسان کے اندر بڑھ جاتا ہے ڈپریشن بڑھ جاتا ہے زندگی کی کوئی خاص روٹین نہیں بنا پاتے ریگولر کام وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتے ویل پاور کی کمی آ جاتی ہے جس کام کو کرنے کے لیے جتنے مضبوط ارادے کی ضرورت ہوتی ہے یہ وہ نہیں کر پاتے اپنے کام کو آدھ رستے میں چھوڑ دیں گے پلیننگ زیادہ کرتے ہیں لیکن اس پر عمل درامت نہیں کر پاتے دل کی باتیں زیادہ سنتے ہیں اور پھر اپنا نقصان کرتے ہیں منفی باتیں زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں ایسے لوگوں میں محنت کی بھی کمی ہوتی ہے تخلیقی صلاحیتوں کی کمی بھی ہوتی ہے اور ساتھ جب روپیہ پیسہ ٹھیک طریقے سے جمع نہیں کر پاتے اس کے علاوہ جو شادی کے معاملات ہوتے ہیں جب ان کی میریج ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کی شادی شدہ زندگی میں بھی مسلم سائل پرابلم ضرور بنتے ہیں اب ان کا جو مزید نمبر مس ہے وہ ہے جناب سکس سکس نہیں سوری ایٹ اب ایٹ نمبر مس ہو تو انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کو اتنے ارگنائز ٹھیکے سے نہیں چلا رہا ہوتا اس میں وہ اپنا اتنا وقت کا پابند بھی نہیں ہوتا زندگی میں لا پروائی بھی ہوتی ہے زندگی میں وہ اپنا گول متعین نہیں کرتا بچپن سے ہی کہ یار میں نے آگے چل کے بننا کیا ہے ہو سکتا ہے وہ اپنی پڑھائی ٹھیک ٹھیکے سے نہ کر پائے یا زندگی میں بہت سارے ڈسین غلط لے اور اس کے غلط فیصلوں کی وجہ سے اس کی زندگی میں وہ پرابلم بننا شروع ہو جاتے ہیں گستے کا زیادہ ہو جانا ڈپریشن اور مایوسی کا زیادہ ہونا نیکٹیو باتوں کا زیادہ سوچنا جس کی وجہ سے انسان کی ریلیشنز میں بھی پرابلم آتی ہیں اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں اور کیونکہ کوئی ان کا ٹاسک نہیں یہ مکمل کرتے پلیننگ کوئی نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے یا اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کر پاتے اچھی جاب اور اچھا بزنس حاصل کرنے میں بھی ان کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑتے ہیں دکھتے ہیں دیکھنی پڑتی ہیں اکثر ایسے لوگوں کو دوکھے بھی ملتے ہیں شادی ان کی لیٹ ہوتی ہے بچے بھی ان کے لیٹ ہوتے ہیں اور تھوڑی بہت ان کی سید بھی گڑھ بڑھ کرتی ہے تو یہ ایٹ کے مس ہونے سے بھی ان کو یہ لاز ہوں گے اب جو ان کے اچھے نمبر ہیں ان کی بات کر لینی چاہیے ظاہر ہے جو بیڈ نمبر ہے وہ انہیں کچھ نہ کچھ نام سے ملے ہیں ضروری نہیں ہے کہ میں نے یہ جتنی باتیں کی ہیں ساری کی ساری ان پر اثر اندازوں ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں ہونے یہ جو ساتھ والے ہوتے ہیں اچھے نمبر ہوتے ہیں جیسے سکس ہے سیمن ہے فائف ہے نائن ہے تو یہ جو مسنگ نمبر ہوتے ہیں ان کی کمی یہ ساتھ والے نمبر بعض دفعہ ان سے انسان اپنی مسنگ نمبر کی کمی کو پورا کر لیتا ہے یہی سے ان کی ریمنڈی ہو جاتی ہے تو اتنی زیادہ ٹینشن والی بات نہیں ہوتی اب بات کریں گے جناب کہ یہ جو نمبر ہیں وہ ان کی زندگی کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں جب ڈبل نائن ہوتا ہے تو ایسے نائن ہوتا ہے مریخ کا تو ایسے انسان کے اندر بڑی جرت ہوتی ہے حوصلہ ہوتا ہے ایسے لوگ بڑی بہادری کے ساتھ مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہیں لیکن نائن چونکہ یہ مارز مریخ کے ہے تو مریخ تھوڑا سا انسان کے اندر اگریشن غصے کو بڑھاتا ہے تو ایسے لوگوں کے اندر زد اور ایگو زیادہ آ جاتی ہے ان کے تھوڑی سی ان کے اندر منگلک ہو جاتی ہیں تو اصل میں یہ منگلک خاتون ہے منگل ہوتا ہے یہ جو مارز ہے تو مارز جو ہے نا منگل یہ انسان کے اندر غصے کو بھی پیدا کرتا ہے زد انسان کے اندر زد کو بڑھا دیتا ہے ایگو کو بڑھا دیتا ہے اور یہ اپنی زد اور غصے کی وجہ سے اپنی زندگی میں پرابلم پیدا کر سکتی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے غصے پر کنٹرول کریں اور زیادہ سے زیادہ کول مائنڈ رہیں اس کے بعد ان کے لوشوں میں ڈبل فائف آیا ہے تو ڈبل فائف والے جو ہوتے ہیں ماشاءاللہ بڑے ٹیلینٹیڈ ہوتے ہیں ذہین ہوتے ہیں روپے پیسے کے معاملے میں بھی بڑے لکی رہتے ہیں اچھا بزنس اچھی جوب بھی ان کو ملی جاتی ہے جوب نہیں کرتے اپنا بزنس ہی کرتے ہیں اور بزنس میں ان کو کامیابیاں دیتے ہیں اور اگر جوب کر لیں تو جوب میں بھی کسی حد تک کامیاب رہتے ہیں ایٹ جو مسٹ نمبر ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کو جوب اور بزنس پر پرابلم ضرور پیدا کرتے ہیں لیکن کیونکہ یہ بڑی شارپ مائنڈڈ ہے تو یہ اپنی جو نا وہ اس کمی کو ایٹ والی کمی کو پورا کر لیں گی کیونکہ جو جب آپ کے ڈبل فائف آ جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کی ویل پاور کو بھی تھوڑا سا بڑھاتا ہے رادے کو مضبوط کرتا ہے تھوڑا سا انسان کانفیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ یہ ایسے لوگ دوسروں کی فیلنگز کا خیال نہیں رکھ پاتے اور جس کی وجہ سے ان کے تھوڑے بودرلیشنز خراب ہونے کی وہ چانس بن سکتا ہے تھوڑے جذباتی بھی ہوتے ہیں اور بڑے جنونی ہوتے ہیں اور بڑی محنت کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں اور پھر اس میں اللہ تعالی ان کو کامیابی دیتا ہے روپیہ پیسہ برحال یہ کما لیتے ہیں روپیہ بیسے کی کمی نہیں ہوتی باقی یہ کہ سیون بھی ان کے لوشوں میں پایا جاتا ہے سیون والے بڑے کریئٹر لوگ ہوتے ہیں تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں تو سیون ان کے پاس موجود ہے تو یہ اپنی زبردست دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے اور اپنے زبردست ٹیلنٹ کی وجہ سے یہ کافی حد تک روپیہ پیسہ بھی کمائیں گی اور اللہ تعالی ان کو اولاد بھی دے گا اولاد دے گا اگر ان کی ٹائم ان کا کافی لیٹ ہو گیا تقریباً چالیس فائیو فورٹی سکس کے قریب ان کی ایج ہے تو اب ان کو شادی کر لینی چاہیے تو شاید والی بات ہے کہ اللہ تعالی اولاد دے دے لیکن اگر ان کی ٹھیک ٹائم پر شادی ہو جاتی تو اولاد پیدا ہو سکتی تھی کیونکہ سیون ان کے لشوں میں موجود ہے چانس ابھی بھی ہے اللہ نے اولاد دینی ہوتی ہے لیکن یہ کہ ایج فیکٹر ہوتا ہے ایک پروپر ٹائم پر لڑکی کی شادی جو ہے وہ اٹھارہ سے بیس بائیس یا حد پچیس سال کی عید تک کر دینی چاہیے میرے خیال میں کیونکہ اس ٹائم لڑکی آسانی کے ساتھ بیبی بھی پیدا کر لیتی ہے اور انسان جو ہے وہ جب تھوڑا سا بڑا پے پہ پہ پہنچتے ہیں تو اولاد اس کی اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے ان کے اولاد کی انسان جو اپنی خدمت کروانی ہوتی ہے اس کا انسان کو موقع مل جاتا ہے تو بقی یہ کہ ان کا ٹرپل ون آیا ہے ان کے لوشوں میں تو جب ٹرپل ون آتا ہے تو ایسے لوگوں کے اندر جو ہوتی ہے نا گفتگو کرنے ان کی صلاحیت تھوڑا سی ججگن کے اندر آ جاتی ہے تھوڑا سی کانفیڈنس کی کمی آ جاتی ہے جب ٹرپل ون ہوتا ہے ایسے لوگ بہت ساری باتیں اپنے دل میں رکھتے ہیں اپنی باتیں ٹھیک طریقے سے بول نہیں پاتے اور بعض دفعہ یہ بہت زیادہ یا تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یا بہت زیادہ بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں یا بلکل خاموشی یا بہت زیادہ بولنا شروع کر دیتے ہیں کوئی بھی کام جو ہے وہ بعض دفعہ یہ ٹکے نہیں کرتے جب ٹرپل ون آتا ہے کیونکہ دماغ بڑا تیزی سے چال رہا ہوتا ہے ڈسین جلدی جلدی لیتے ہیں اور بعض دفعہ پنی گلتیوں کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں دل کی باتیں زیادہ مانتے ہیں خیالی پلاو زیادہ پکاتے ہیں لیکن بعض دفعہ یہ اس پر عمل درامد نہیں کر پاتے تو کہیں پہ ان کے نمبرز اچھے ہیں کہیں پہ کچھ نمبر ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو جو ان کی خامیہ ہیں ان کی شخصیت کے اندر جو ان کے اچھے نمبرز ہیں وہ اس کو اس طریقے سے وہ نمبر ان کو کور کریں گے تو شکر الحمدللہ کافی ہاتھ تک یہ کامیاب زندگی گزاریں گی اور ان کا لوش و برد چارٹ بتاتا ہے کہ زندگی میں مشکلات ان کی زندگی میں بہت آئیں گی ان کے اندر یہ کہلیں کہ غصہ ڈپریشن مایوسی اپنوں سے دکھ تکلیفیں وہ ان کی زندگی میں رہیں گی زندگی میں دھوکھیں بھی ان کو ملیں گی اور تقریباً چالیس کے بعد ان کی زندگی میں بدلاؤ آنا شروع ہوگا اور جتنی بھی بہتری ہوگی وہ تقریباً چالیس سال کے ایچ کے بعد ان کو ملے گی اور چالیس کے بعد ان کی شادی بھی ہو جائے گی شادی اب ان کی کسی ٹائم بھی ہو سکتی ہے سال دو سال کے اندر اندر ان کی شادی ہو جائے گی اور انشاءاللہ جو آنے والا ٹائم ہوگا ان کا اچھا ہوگا باقی فرینڈز یہ ہم نے ان کا لوشو برچارٹ بنا دی ہے باقی ہم ان کے باقی ہاتھ میں میں انشاءاللہ ان کے انگوٹھے پہ بھی ویڈیو بناوں گا ان کے لیفٹ ہینڈ پہ بھی رائٹ ہینڈ پہ بھی آج ہم نے ان کی جو لوشو برچارٹ ہے وہ میں نے ڈسکس کیا ہے ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو پھر میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ ویڈیو کو دو تین یا چار پارٹس میں میں اس کو مکمل کرتا ہوں یہ پارٹ ون ہے تو اس میں میں نے آپ کو لوشو برچارٹ بنانا بھی سکھایا ہے اور لوشو برچارٹ پڑھنا بھی سکھایا ہے اس طریقے سے آپ اپنا لوشو برچارٹ بنا بھی سکتے ہیں اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں لوشو برچارٹ کے بارے میں تقریباً تمام ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں تو آپ میری چینل کی تمام ویڈیوز کو آپ دیکھیں پامسٹی بھی آپ کو سکھنے کو ملے گی لوشو برچارٹ بنانا بھی آپ کو سکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ آپ علم جفر بھی سکھ سکیں گے تین علوم آپ کو میرے اس چینل پہ سکھائے جا رہے ہیں باقی جن فرینڈز نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے تو وہ آپ میرے اسی ورڈ سپ پہ رابطہ کریں پہلے آپ فیس پہ کریں گے جب آپ کی فیس پہ ہو جائے گی پھر آپ نے اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بیجنی ہے لیفٹ ہینڈ کی پکس بیجنی ہے اپنا نام اور ڈیٹا آف برت آپ نے سینڈ کرنی ہے پھر اسی طریقے سے آپ کا لوشو برچارٹ بھی بنایا جائے گا اور آپ کے ہاتھوں کی ریڈنگ بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو دی جائے گی تو فرینڈز اگر آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا اب جیسے ہی میں ان کے ہاتھ پہ مزید ویڈیو بناوں گا دو بنتی ہیں یا تین بنتی ہیں وہ دیکھیں گے ٹائم کے لحاظ سے لیکن اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو پھر آپ کو یہ جو ان کے ہاتھ ہوں گے ان کو بھی ہم ریڈ کریں گے ہاتھ ان میں آپ دیکھ لیں یہ ان کا لیفٹ ہینڈ ہے یہ رائٹ ہینڈ ہے یہ رائٹ ہینڈ بھی ہم ریڈ کریں گے ان کی انگوٹھے کو بھی میں آپ کو پڑھنا بتاؤں گا کہ اس طرح کا انگوٹھا ہو تو انسان کی اس طرح کا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ان کی شادی کی لائنیں ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے یہ ان کے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ کی شادی اور یہ ان کا لیفٹ ہینڈ ہے تو لیفٹ ہینڈ میں بھی جتنی لائنیں ہیں ہم ان کو بھی ریڈ کریں گے تو یہ انشاءاللہ میں آج ہی ان کے ہاتھ پہ باقی جو پارٹ سے میں ویڈیو بنا دوں گا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو انشاءاللہ آج ہی آپ کو اس کا پارٹ ٹو اور پارٹ تھری بھی مل جائے گا اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ